اللہ علیہ وسلم ہے جو نور الحدا ہے وہی بدر الدجہ ہیں وہی حادی ہیں وہی رہبر ہیں صفحہ انبیاء میں وہی اول وہی آخر اور وہی ہیں جن پر تکمیل نبوبت ہوئی انہی پر خط میں بیست ہوئی نات رسول مقود صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لئے اس وقت تو شخصیت ہمارے سامنے آرہی ہیں وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے یہ وہ شخصیت ہیں جو نات خانی میں اپنا ہی مقام رکھتے ہیں یہ ایک ادارہ ہیں ایک اسٹیوٹ ہیں ان کے بہت سارے سٹورنٹس ہیں بقاعدہ بھی اور ایسے بھی جو ان کو سن سن کر سیکھتے ہیں میں بھی ان میں سے ہی ہوں ہم میں سے بہت سا ایسے ہیں جنہوں نے نات خانی کا ہنر جو تھوڑا بہت لیا وہ صدیق اسماعیل صاحب سے لیا کیا بات ہے ان کی ایدر رمضان کی ٹرانسویشن میں پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ تھے اس سال بھی وقتن فوقتن آتے رہتے ہیں کیونکہ مصروف اتنے ہوتے ہیں کہ یہ دن ایسے ہیں کہ ہر جگہ سے ان کا بلاوہ آ رہا ہوتا ہے اور ان کا بلاوہ وہاں سے بھی آ چکا ہے جہاں ہم سب کی جانی کی تمنا ہے کئی دفعہ عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت نام ایک بہت ہی نورانی شخصیت اور ایسی آواز جس کو جتنا بھی سنا جائے وہ کم ہے آج ایدر رمضان کی ٹرانسویشن میں ایدر رمضان میں آج الحمدللہ ہم یہاں باقاعدہ محفل ملاد کی صورت میں بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں کا خاموش بیٹھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا یہ نہ وہاں اچھا لگتا ہے جب درود پڑا جائے تو بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں آپ بھی شامل ہو جائیں کہ آپ کا نام بھی سنا خانوں کی فیرس نے شامل ہو جائے موسیقا 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 چاہے تو ہی شاروں سے اپنے کھایا ہی پلت دے دنیا کی یہ شان ختمت مکاروں کی تو سرکار کالو کیا ہوگا اللہم صلی علیہ سیدنا و بولانا محمد موسیقا 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 موسیقی کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا عمران ایک محفل میں میں یہ کلام سنا رہا تھا اس نات کے شاعر مرحوم اقبال عظیم اسٹیج پر تشریف فرما تھے اقبال عظیم کا نات کہنے کا بھی اپنا ایک انداز کہ ظاہری بینائی سے محروم مدینہ کا سفر ہو رہا ہے جب ان کے سامنے میں نے یہ شیر پڑا ہے کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ اقبال عظیم تڑپ اٹھے ان پر ایک قیفیت تاری ہو گئی اسی قیف کے عالم میں فرماتے ہیں کہ اس شیر کو اب یوں نہ پڑو مصرہ بدل دیا جو مخفی راز تھا وہ ظاہر کر دیا خود پکار اٹھے پہلے کیا پڑا کہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ اور اب کیا فرمار ہے کہ نبی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ میں نے بھی اپنی عقیدت کا اظہار کر دیا کہ نبی کی نات نے مجھ مجھ پڑا دیو سہارا مجھ پڑا ہم سہارا اب کیا اسب سہارا ہوا پاکیزا پاکیزا فزا سنجیدہ پاکیزا پاکیزا سنجیدہ مدینِ کا سفر ہے اور میں نم دیدہ کہاں میں اور کہاں اس روزہیں اقدس کا نظارہ کہاں میں اور کہاں اس روزہ اقدس کا نظارہ نظر سوسٹ اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ بزر مدینے کا سفر ہے اور میں نندیدہ مگر دزدیدہ مگر دزدیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نندیدہ مگر دزدیدہ مگر دزدیدہ مگر دزدیدہ جزاک اللہ صدیف صاحب خوبصورت کلام اور آپ ہمیں پہنچ گئے تھے ایسا اور دعا کیجئے کہ وہ جو نہیں پہنچ سکے اب تک ان کو بھی یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہارا دیں اپنے ہاتھوں پہنچنا راستوں سے گزرتے ہوئے ہمیں پہنچتے ہیں آمین نبی پاک نے وہ دعا نہیں مانگی کن کن مشکلوں سے وہ گزرے مگر آپ نے وہ دعا نہیں مانگی آپ کے صاحبزادے جب پیدا ہوتے تھے تو حیات نہیں رہتے تھے اس دنیا سے چڑے جائے کرتے تھے آپ نے اس وقت بھی دعا نہیں مانگی آپ کے آخری صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت علیل تھے آپ کو خبر ملی کون ہوگا ایسا باپ کہ جو اپنے اپنی اولاد کے لیے وہ دعا نہ مانگے لیکن انہیں اپنی اولاد صرف ایک اولاد نہیں ان کو اپنی وہ ساری اولادیں محبوب تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ دعا میں ہشر کے لیے بچا کے رکھوں گا وہ دعا میں اپنے امت کی بخشش کے لیے مانگوں گا اتنا پیار کرنے والے نبی ہمارے کیسے کیسے سوچتے تھے ہمارے لئے راتوں کو روتے تھے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے اللہ پاک ہمیں تو حفیق دے کہ ہم ان کی سنت پہ چلنے کی کوشش کریں ان کی بتائی ہوئی زندگی کے رستوں پہ چلنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ پاک ہمیں اب میں دعوت دوں گی ہماری بہت ہی پیاری امی حبیبہ صاحبہ کو جو کہ خود ماشاءاللہ سے ایک ادارہ ہے فارسی میں عربی میں اردو میں ناتے پڑیں اور ان کی آواز ایک منفرد آواز جو پاکستان میں نہ کبھی آئی نہ کبھی آئے گی اور نہ ابھی تک ہے امی حبیبہ اپنی اپنا شروع کرنے سے پہلے ایک شیر میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گا چلی ہوں مدہتے احمد سنانے چلی ہوں چلی ہوں مدہتے احمد سنانے زمانے زراسی دیر کو تھم جا زمانے زراسی دیر کو تھم جا زمانے 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 میں رحمت کو زرا آواز دے دوں میں رحمت کو زرا آواز دے دوں وہ خود ہی دھونڈ لے گی سا بہا آلے وہ خود ہی دھونڈ لے گی دھونڈ لے گی سا بہا نے میں رحمت کو زرا آواز دے دوں وہ خود ہی دھونڈ لے گی سا بہا دھونڈ لے گی زمانے زرا سی دیر کو تھم جا زمانے زرا سی دیر کو تھم جا زمانے زمانے چلی ہوں چلی ہوں مدہت احمد سنانے زرا زرا سی دیر کو تھم جا زمانے زرا سی دیر کو تھم جا زمانے میں رحمت کو زرا آواز دے دوں میں رحمت کو زرا آواز دے دوں ہوں وہ خود ہی دھونڈ لے گی سو بہانے وہ خود ہی دھونڈ لے گی سو بہانے سو میں رحمت کو زرا آواز دے دوں وہ خود ہی ڈھونڈ لے گی سو بہانے وہ خود ہی ڈھونڈ لے گی سو بہانے زرا سی دیر کو تھم جا زمانے سبحان اللہ آم نبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہان آم نبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہان پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج سبحان اللہ اللہ حُم نہ ہم لا اللہ حُم لا بارہ ربیل اول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحبِ قلقِ عظیم نبی جی اللہ اللہ! 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 اللہ 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 پیاری سورت ہستا چہرہ موں سے جھڑتے پھول پیاری سورت ہستا چہرہ موں سے جھڑتے پھول نور کا پتلا چاند سا ٹکڑا پیارا محمد رسول نبی جی اللہ 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 جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دی رحمان جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دی رحمان سو جا سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 بند لبوں کی بھی گفتگو وہ سن رہے ہیں بند لبوں کی بھی گفتگو ایسا نہیں کہ ان کا کرم ہو دعا کے بعد سب سے بڑا حسین ہے وہ جب خدا کے بعد پھر کیوں کسی کو چاہیں ہم اس مصطفیٰ کے بعد شہنیرہ عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گی کہ تحفہ ناد پیش کریں شکریہ درود اس پر سلام اس پر درود اس پر سلام اس پر جو ظلمتوں میں منارہ روشنی ہوا ہے وہ ایسا سورج ہے جس کی کرنے عزر عبد کے تمام گوشوں میں نور بن کے سما چکی ہے ہر ایک زلے کو ماہ تابا بنا چکی ہے درود اس پر سلام اس پر میں مودت سے ساس پر جی جہی ہوں میں مودت سے ساس پر جی جہی ہوں خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں میں مودت سے اس آس پر جی رہی ہوں جو لوگوں سے سن 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 کہ نقشہ کھیچے حقیقت میں ہوگے مناظر وہ کیسے کبھی جا کے دیکھو میں آنکھوں سے اپنی کبھی جا کے دیکھو میں آنکھوں سے اپنی میں مودت سے اس آس پر جی رہی ہوں اور میرے سامنے ہوں وہ کعبے کی چوکار مرکنے یمانی وہ میزہ بے رحمان میں سہنے حرم میں کرو جا کے سجدے میں سہنے حرم میں کرو جا کے سجدے میں مودت سے اس آس پر جی رہی ہوں اور وہ شہر حرم ہو مدینہ کی گلیلیاں وہ عرفات کا دل منا کی وہ رات ہے میں اثر کبھی ہو مجھے مجھے سارے جل 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 میں اثر کبھی ہو ہمیں سارے جل جل میں مودت سے اس آس پر جی رہی ہوں کبھی تو سنے گا دعائیں ہو میری کبھی تو سنے گا دعائیں ہو میری میں مودت سے اس آس پر جی رہی ہوں سمان اللہ بہت خوب اور ہر انسان ہر کوئی ہم سب ہم سب یہی آس لگائے ہوئے ہیں کہ ہم سب در رسول پہ جائیں اور اپنے سر کو چھکائیں اور وہاں ناتیا کلام پیش کریں خاص کر جتنے بھی یہاں پہ سارے ناتخوان حضرات بیتے ہیں بہت سارے تو یہ شرف ہاں ہم کئی بار حاصل کر چکے ہیں اور بہت سارے جو ہیں وہ نہیں بھی کر سکے تم جاؤ گے عمران عباس انشاءاللہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اس سال اگلے سال رمضان سے پہلے پہلے انشاءاللہ تعالی جتنے لوگ نہیں گئے وہاں جائیں اور خانہ کعبہ کردیدار کریں مسجد نبی کے کردیدار کریں آمین سم آمین اور جی اب ایک چھوٹی سی بریک بریک سے واپس آئیں گے یہ محفل یوں ہی سے جی رہے گی ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا اہدِ رمضان اہدِ رمضان ہمارے ساتھ رہے گمبتِ خزرہ کے سائے میں نظر بھی ہے فروزہ گمبتِ خزرہ کے سائے میں حضورِ پاک کی عظمت کا اندازہ کہاں ممکن حضورِ پاک کی عظمت کا اندازہ کہاں ممکن خرد ہے سخت حیران گمبتِ خزرہ کے سائے میں ہم پر رب کا بڑا حسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی ہستی ہم گناہگاروں کو بخشنے کے لئے ہماری مغفرت کے لئے ہماری شفاعت کے لئے ہمیں اتاری وہ ہستی جو مکہ سے تلو ہوئی جس کی کرنے سارے زمانے میں پھیل گئیں بھلا نور کا بھی راستہ کبھی کوئی روک سکا ہے بھلا روشنی کا راستہ میں بھی کبھی کوئی آیا ہے وہ پیغام جو جملے نور سے تلو ہوا آج پورے زمانے میں پھیل رہا ہے اور شرک و غرب کو روشن کر رہا ہے اور ہمیشہ اسی طرح اس نور کی کرنے سارے عالم میں چگمگاتی رہیں گی آمین اس وقت جو نات خان ہمارے سامنے ہماری محفل میں موجود ہیں بہت ہی بڑا نام بہت ہی خوبصورت تل سوز آواز اس سے پہلے بھی یہاں دو دفعہ تشریف لائے اور آج ہماری خوشخصمتی ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ خوبصورت آواز ہماری محفل کو اور چار چان لگانے کے لئے یہاں موجود ہے میں دعوت دیتا ہوں ظلفقہ علی حسینی صاحب کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی نات کا حدیعہ پیش کریں اللہم صل على سیدنا محمد وعلا خاری و صحبی و صلیم دکھونے جو گھیرا ہے تم کو تو درود پڑھو اور حاضری کی تمنہ ہے تو درود پڑھو سبحانہ 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 حاضری کی تمنہ ہے تو درود پڑھو اگر درود پڑھو مومنوں کرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے پڑھو پڑھو سبحانہ اللہ اللہ موسیقی 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 کچھ ایسی تھی تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں انہیں کے چہرے کو تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں انہیں کے چہرے کو جب پوچھا تو کہنے لگے وہ سورت ہی کوشش ایسی تھی جب پوچھا تو کہنے لگے وہ سورت ہی کچھ ایسی تھی اور قبر میں ہاں کہ میں جب پوچھے تو ہس کے نکی رونے دیکھا جب پوچھے تو ہس کے نکی رونے دیکھا کیوں نہ فریشتے پیار سے ملتے نسبتی سورت ہی کچھ سورت ہی کچھ کیوں نہ فریشتے پیار سے ملتے نسبت ہی کچھ ایسی تھی سورت ہی کچھ سورت ہی کچھ سورت ہی کچھ قبر میں ہاں کہ میں جب پوچھے تو ہس کے نکی رونے دیکھا کیوں نہ فریشتے پیار سے ملتے نسبت ہی کچھ ایسی تھی سبحانہ 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 جلوہ فروض ہیں ایک کلام بہت پسند فرماتے ہیں اور خاص طور پر آج قاری حسد الحق نے اس کی فرمائش کی ہے مل کر پیش کرتے ہیں تو شاہ سبحانہ 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 موسیقا 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 در نبی پڑا رہوں گا پڑے یہ رہنے سے کام ہوگا در نبی پر سب کئے در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے یہ رہنے سے کام ہوگا ہمیارا موسیقا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ خالقِ کائنات کی پہچان دے گیا انسانیت کا درس ایک انسان دے گیا اس سے نہیں عظیم زمانے میں کوئی دین وہ دین دے گیا ہمیں ایمان دے گیا اترا حرا سے حاصلِ لوہ و قلم لیے اور آیتوں کی شکل میں قرآن دے گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازاتِ اقدسی ہے جس نے وہ نکتے وہ فلسفے جو دانشوروں سے حل نہ ہوئے جو فلسفیوں سے نہ کھل سکے وہ ہمیں سمجھائے وہ ہمیں بتائے وہ سب رازِ کائنات جانتے ہیں وہی علم کا شہر وہی ہمارے سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس وقت ہمارے ایک بہت پیارے ناتقہ جو ہمارے ساتھ پہلی رمضان سے ساتھ ساتھ ہمارے چل رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جب بھی اگلی دفعہ اہدِ رمضان ٹرانسمیشن ہو وہ ہمارے ساتھ ہی ہو ایک نوجوان خون بہت خوبصورت آواز پڑھا لکھا نوجوان اسلامک سٹیڈیز میں ماسٹرز انہوں نے کیا اور آپ ان کو مختلف چینلز پہ ناتخوانی کرتے دیکھتے ہیں میں درخواست کروں گا اسد ایوب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ناتے رسول مقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ قابے کی رونق قابے کا منزر قابے کی رونق قابے کا منزر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا شان مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا شان مولا تا عمر کر دے آنا مقدر سب کا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ الہمدلللہ ملش القلق من آدم سم صلاة على المختار في القدام مولا یا صل و سلم دائما اللہ مط نہیں اشترك اللہ لما وبرکست بmän بیدن شکل یا صحر اللہ اللہ وبرکست وجاہ شکل وبرکست تاتا جاہ سبحان وسلم یا ling لما موسیقا 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 آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمینوں آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی